سمسن ایک ایسا اسرائیلی تھا جسے خدا نے ایک بڑے مقصد کے لیے جنا تھا ایک ایسا انسان جو تن تنہا ہزاروں انسانوں کو قتل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اس کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی اس کی طاقت کا راز کیا تھا لیکن ایک عورت کی محبت نے اسے کیسے تباہو برباد کیا ناظرین آج ہم ویڈیو میں بنی اسرائیل کے سب سے طاقتور ترین شخص سمسن کے بارے میں آپ کو کچھ حملوات دیں گے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو ان کی قوم رفتہ رفتہ سرکشی بدفعالی اور بدپرستی میں ملوث ہونے لگی لہذا بطور سزا اللہ نے قوم امالکہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا اس قوم نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کے تمام شہر اپنے قبضے میں لے لیے ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور طرح طرح کے مظالم ان پر ڈھانے لگے تو ایسی حالت میں قوم بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سمسن تھا سمسن قبیلہ ونیاد کی نسل میں سے تھا جو بنی اسرائیل کے بارہ قبائل میں سے ایک تھا روایتوں کے مطابق سمسن کی پیدائش سے پہلے اس کی ماں نے دعا کی تھی کہ اللہ اگر میرا بیٹا ہوا تو میں اسے شراب اور دیگر برائیوں سے دور رکھوں گی اس کی علاوہ زندگی میں کبھی اس کے بال نہیں کٹواؤں گی لہٰذا سمسن کی پیدائش کے بعد کبھی اس کے بال نہیں کٹوائے گئے سمسن جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا تو دوسرے لڑکوں کی نسبت جسمانی طاقت میں بڑھتا گیا اتنا طاقتور کہ ایک دفعہ جنگل سے گزرتے ہوئے سمسن کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا سمسن نے اس شیر کو بکری کے بچے کی طرح چیر پھار ڈالا اس واقعے سے خدا سمسن کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے اور اس کو کسی بڑے مقصد کے لیے چنا گیا ہے سمسن جان گیا تھا کہ اس کی غیر معمولی طاقت خدا کی طرف سے ہے جب سمسن جوان ہوا تو اسے خواہش ہوئی کہ قوم اعمالکہ کا شہر دیکھے لہٰذا یہ اپنی بستی کو چھوڑ کر اس شہر کو دیکھنے کے لیے روانہ ہو گیا وہاں سمسن کی ملاقات تمنہ نامی ایک لڑکی سے ہو گئی یہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے خاندانی چھکڑوں کے باوجود ان دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کر لیا لیکن اس شادی کے دوران سمسن اپنی شادی میں آئے مہمانو یعنی قوم اعمالکہ کے لوگوں سے ایک شرط ہار بیٹھا اب یہ تیہ ہوا کہ سمسن شرط میں ہارگی رقم یعنی تیس کپڑوں کے تھان نہیں لوٹائے گا تو تب تک اس کی بیوی تمنہ قوم اعمالکہ کے پاس ہی رہے گی لہٰذا سمسن مایوس ہو کر اس شہر سے نکل گیا اور وہ کچھ دور گیا تو اسے ایک اسرائیلی کافلہ نظر آیا اس نے اس کافلے میں موجود تیس آدمیوں کے مال ہڑپ کر کے انہیں لوٹ لیا اور شرط میں ہاری گئی رقم چکانے چلا گیا لیکن اس وقت تمنہ کا باپ اس کی شادی کسی دوسرے شخص سے کر چکا تھا غصے میں آ کر سمسن نے قوم اعمالکہ کے تمام کھیت جلا ڈالے اس کے بدلے میں قوم اعمالکہ نے اس کی سابقہ بیوی اور اس کے سسر کو مار ڈالا اس کے علاوہ انہوں نے بنی اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ سمسن کو ان کے حوالے کر دیں بنی اسرائیل نے اپنی جان چھوڑانے کی خاطر سمسن کو اس قوم کے حوالے کر دیا لیکن جب قوم اعمالک نے سمسن کو پکڑا تو سمسن ان کے قابو نہیں آیا قابو آنے کے بجائے اس نے ایک گدے کی ہڈی کی مدد سے ان کے ہزاروں سپہیوں کو مار ڈالا سمسن کی اس کارنامے نے اسے ان کے درمیان مقبول بنا دیا یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اسے اپنا سردار چن لیا دوسری طرف قوم اعمالک میں سمسن کا خوف پھیل گیا وہ سمسن کا مقابلے میں آنے سے کترانے لگے اور بنی اسرائیل کی قوم سمسن کے بلبوتے قوم اعمالک سے جنگ کا خواب دیکھنے لگی لہٰذا قوم اعمالک کی نیندیں اڑ گئی اور وہ دن رات سمسن کے خلاف سازشیں کرنے لگے جب کوئی بھی سازش کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم سے دلائلہ نامی عورت کو جنا وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت ترین لڑکی تھی اسے سمسن کی طاقت کا راز جاننے کی ذمہ داری سونپی گئی بدلے میں قوم اعمالک کے سرداروں نے اسے گیارہ سو چاندی کے سکے دینے کا وعدہ کیا وہ عورت سمسن سے ملنے میں کامیاب ہو گئی جب سمسن نے اسے دیکھا تو وہ اس کے ناز سے متاثر ہو کر اس کا دیوانہ ہو گیا اس طرح سمسن اور دلائلہ ایک ساتھ وقت گزارنے لگے دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہو گئے ایک دن موقع دیکھ کر دلائلہ نے اس سے اس کی طاقت کا راز دریافت کیا سمسن نے اسے ٹال دیا رفتہ رفتہ وہ اسرار کرنے لگی یہاں تک کہ اس نے سمسن کو دھمکی دی کہ اگر وہ اپنا راز نہیں بتائے گا تو وہ اس سے علیدہ ہو جائے گی عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر سمسن نے اسے بتایا کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس کے بالوں کو نہیں کٹا گیا یعنی اس کی شاندار طاقت کا راز انہی بالوں میں ہے لہٰذا ایک رات جب سمسن دلائلہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا تو موقع دیکھ کر دلائلہ نے اس کے بالوں کو کٹ دیا اسی رات قومیہ مالک کے سپاہیوں نے سمسن پر حملہ کر دیا لیکن اس دفعہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا قومیہ مالک نے سمسن کو گرفتار کر لیا اور اس کے ساتھ انتہائی زلت امیز معاملہ کیا زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دی گئی اور اسے ایک اندھیری کوٹڑی میں بند کر دیا گیا اس کام کے بدلے دلائلہ کو خوب دولت ملی سمسن پر فتح پانے کی صورت میں قومیہ مالک نے ایک تقریب کا انعقاد کیا اور اس طرح سمسن تباہ و برباد ہو گیا نظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا شکریہ